اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بارستر شہداد اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین آئینی ترمیم آ یا کہہ لیجیے جو جو ایمینڈمنٹ بل تھا اس کی جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے اور ایک ٹویٹر کے اوپر صاحب اکبر باجوہ صاحب انہوں نے اس پر ٹویٹ بھی کی کہ ویسے مہاورہ بلی تھہلے سے باہر آنے کا تھا لیکن یہاں تو کتہ تھہلے سے باہر آ گئے ویسے میرا اس کے بارے میں تجزیہ یہ ہے کہ یہ کتہ بھی نہیں ہے یہ وہ نجائز بچہ ہے جو تھہلے سے باہر آیا ہے جس کا اب کوئی باپ نہیں بنے گا کیونکہ یہ اتنا اگر میں یہاں الفاظ دوراؤں پاکستان طریقہ انصاف کے نئے سیکٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پاکستان کے بہت بڑے کونسٹویشنل لوئر ہیں ان کے مطابق it is work of the devil یہ ایک شیطانی کام ہے تو اس طرح سے ہم اس ترمیم کے بل کو بڑے آرام سے ایک شیطانی آئینی ترمیم قرار دے سکتے ہیں بڑی انٹرسٹنگ یہ جو واردات ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے ختم نہیں ہوئی یاد رکھیے گا اس کے یہ کوئی دو مسبدے ہیں جو اس وقت منظر عام پر آئے ہیں پبلیکلی نہیں آئے ہیں کیونکہ یہ بھی تک اسیمبلی میں یا سینٹ میں ٹیبل نہیں ہوئے ہیں وہی جو ہوتا ہے لیک کا سلسلہ کے ان کی زمبیل میں سے باہر آگئے ہیں اور اس وقت وہ گردش کر رہے ہیں اور اس میں مختلف لوگ اس پر آرابی دے رہے ہیں میں آج کا تھوڑا سا ویلاؤ تھوڑا سا لمبا بھی شاید ہوگا لیکن اس کے اوپر ایک برپور یہ تجزیہ کے اوپر مبنی ہوگا تو اسے کہتے ہیں کہ بیئر ویڈ می لیکن سنیے گا پوری آخر تک آپ کو مزہ آئے گا کیونکہ اس میں پہلے میں آپ کو پوری آئینی ترامیم کا ایک جائزہ پیش کروں گا کہ کون کون سے جو مین سیلینٹ فیچرز ہیں اس ترمیم کے اندر جو ہیں ستارہ اٹھارہ کے قریب وہ ہیں ان کو آپ کو بتائیں گے پھر یہ بتائیں کہ یہ جو آئینی شولے کی پروڈکشن ہے کیونکہ جس طرح وہ شولے فلم آئی تھی جس میں گبر تھا تھاکر تھا جنہوں جے اور ویرو تھے تو اس کے تمام سناؤں گا کیونکہ اس پورے منصوبے کے پیچھے جو ذہنکار فرما ہے ان سے میری بڑی پرانی جیسے کہتے ہیں نا یاد اللہ ہے واسطہ ہے اور یہ کہانی سویٹسلینڈ کی کہتے ہیں نا وہ پر فضاء مقامات سے شروع ہوتی ہے وہ بھی آپ کو سنائیں گے اور یہ ساری واردات آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایک پورا آہاتہ کرتے ہیں جو تمام کانسٹیوشنل امینڈمنٹس کا اگر میں ان شاٹ آپ کو بڑا ایک کوکلی رن ڈاؤن دے دوں کہ کیا کیا امینڈمنٹس تجویز ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوگا تو سب سے پہلے تو جو ہے کہ یہ شروع کرتے ہیں کہ آئینی طرح میم کا جو یہ مساودہ ہے یہ تقریباً کوئی دو مساودے اس وقت ہمارے سامنے ہیں ایک جو مساودہ ہے وہ پانچ سفاتی ہے یعنی کہ پانچ سفے ہیں اس کے اور دوسرا جو مساودہ ہے اس کے تقریباً چوبیس سفات ہیں اور یہ جو چوبیس سفات والا ہے یہ ڈیٹیلڈ ہے اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس ہیں اور پانچ والا جو ہے وہ مقصود ایک وہ ہے اس کی بھی اماک کو لیکن یہ تقریباً کو اٹھارہ ستارہ اٹھارہ کے قریب اس کے سیلینٹ فیچرز بنتے ہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو پورے نظام کو جوڈیشل نظام کو جس کی ایک امارت ایک سٹرکچر میں کھڑی ہے جہاں پہ سپریم کاؤٹ آف پاکستان ٹاپ پہ ہے پھر ہائی کورٹس ہیں وہ ساری ہیں اس کی جگہ تجویز کیا جا رہا ہے کہ نئی ایک فیڈرل کونسٹیوشنل کورٹ جس کو ایف سی سی ہم کہہ دیتے ہیں اس کا قیام کیا جائے اور وہ سب سے پہلے جہاں پہ انٹرڈکشن ہوتا ہے آرٹیکلز تارہ وہاں پہ ہی انہوں نے امینڈمنٹ میں جو باریک واردار ڈالی وہ یہ ڈالی کہ اس میں جو پارٹی کی بیننگ ہے وہ اٹھا کر سپریم کورٹ سے انہوں نے اس اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی یعنی کہ جو پہلی ایف سی سی کی کمپوزیشن ہوگی وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے وہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہوگی اس کے اندر ڈال دی یعنی کہ پی ٹی آئی کو اگر کل بین کرنا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہائی کوٹس کا وہ نہیں بنائے گا وہ ڈائریکٹلی ایف سی سی کے پاس جائے گا جو کہ اپنے ہاتھ سے بنائیں گے صدر پاکستان اچھا پھر اس کے بعد جو آرٹیکل وان سیمٹی فائیو میں تبدیلی تجویز کی گئی ہے وہ ججز کی اپوائنمنٹ کی ہے اور ججز کی اپوائنمنٹ سے مطلقہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جیوڈیشل کمیشن پہلے جو اپوائنمنٹ کا طریقہ ہوتا تھا وہ جیوڈیشل کمیشن نومینیشنز کرتا تھا وہ سیلیکشن کرتا تھا جو ججز کے اوپر ہیں اس کے اندر ایگزیکٹیف کی تمائندگی بھی ہوتی تھی لیکن جیوڈیشل جو میمبرز تھے ان کی دادات زیادہ ہوتی تھی ہے جیوڈیشری کا بسیکلی مین اس کے اوپر انفلنس ہوتا تھا اس اس کی جگہ انہوں اچھا پھر اس کے بعد وہ جاتا تھا جو پارلیمانی کمیٹی تھی اس کے پاس آہ قبولیت کے لیے اور وہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی حرف آخر حاصل نہیں تھا حرف آخر جو تھا وہ جیوڈیشل کمیشن کے پاس تھا اب ان دونوں کو مرج کر کے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے جس میں جیوڈیشل کمیشن اور پارلیمانری کمیٹی دونوں کی آہ شمبولیت ایک جگہ پہ ہوگی اور وہ آہ جو مجورٹی ہے وہ ایگزیکٹیف کے پاس ہے یعنی کہ جو بھی وزیراعظم ہوگا جس کی بھی حکومت ہوگی وہ جیوڈیشل اپائنٹمنٹ کے اوپر پورا اس کا سو فیصد کنٹرول ہوگا جس طرح نوے کی دہائی میں ہوا کرتا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کے آنے سے پہلے سے پھر چوتھی جو چیز اس کے اندر ہے کہ جو ایف سی سی کی جو چیف جسٹس ہے جس کے پاس اصل اختیارات ہیں کیونکہ ایف سی سی کا جو کام ہے اچھا یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جو ایف سی سی کا کانسپٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ تمام آئینی معاملے اور جو وفاق اور صوبائی اکائیوں کے آپس میں جو بھی آئینی معاملات ہوتے ہیں ان کو تیہ کرنے کا فورم ہوگا یعنی کہ کانسٹیوشنل کیس جو جتنے بھی ہیں وہ جتنے بھی معاملات ہیں چاہے وہ ایک فرد کے ہوں ادھاروں کے ہوں یا حکومتوں کے ہوں وہ تمام کے تمام فیڈرل کانسٹیوشنل کوٹ کے پاس جائیں گے کوٹ کے پاس جائیں گے اور سپریم کوٹ آف پاکستان جو ہے وہ صرف صرف ایک اپلیٹ کوٹ بن جائے گی جس کے پاس کانسٹیوشنل میٹرز نہیں ہوں گے اس کے پاس کرمنل کیسز کی اپیلز ہوں گی سیول کیسز کی اپیل ہوں گی جو کہ ایک نارمل روٹین میں ان کے پاس جایا کریں گی جن میں ریاست سے مطلق کوئی خاص معاملات نہیں ہوں گے جو ایف سی سی کا سی جے ہے اس کی عمر جو ہے وہ انہوں نے سکسٹی فائیو سے سکسٹی ایٹ کر دی ہے تو وہ جو ایکسٹینشن والی بات ہے وہ یہاں پہ لاغو ہوگی اور پہلا اچھا سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تین سینئر موس ججز جو ہیں ان کی لسٹ میں سے جو تائناتی ہے وہ کی جائے گی یعنی کہ ایف سی سی کے جو تین سینئر موس ججز یاد رکھیے گا سپریم کورٹ کے نہیں ایف سی سی کے تین یہ فیوچر کے لیے ہے مستقبل کے لیے ہے کہ ایف سی سی کے تین سینئر موس ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا اور وہ آگے چاہے لیکن ابھی پہلے سی جے کو لگانے کے لیے ایف سی سی کے وہ صدر مملکہ یعنی کہ آسل زرداری صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کے میمبرز کون ہوں گے ایف سی سی کے پہلے اور یہاں پہ کوئی مشاورت نہیں ہوگی اور اس کے جو پہلے سی جے ہیں وہ کون ہوگے چونکہ یعنی کہ اگر کل زرداری صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم آہ قاضی فیضی صاحب کو اٹھا کے سپریم کورٹ سے ایف سی سی کا چیئرمن بنا دیتے ہیں تو پھر قاضی فیضی صاحب اٹھا اٹھا سٹھ سال کی عمر تک ایف سی سی کا چیف جسٹس ہوگا اور اگر آصف علی زرداری صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم امین الدین صاحب کو اٹھا کر بنا دیتے ہیں تو پھر امین الدین صاحب سکسٹی ایٹ کی عمر تک اس کے قاضی فیضی سا ہوگا یا کوئی اور ہوگا کیونکہ یہ بات اب صدر مملکت کے کورٹ میں چلی جاتی ہے اور باقی ججز کی بھی پوائنمنٹ یہ کریں گے اچھا پھر اس کے بعد پانچویں ترمیم یہ ہے کہ اپوائنمنٹ کمیٹی جو ججز کی اپوائنمنٹ ہوتی ہے نورملی ہائی کورٹ کی ججز کی بھی اپوائنمنٹ ہے وہ اپوائنمنٹ کمیٹی کیا کرے گی اور وہ جو چیف جسٹس کی بھی اپوائنمنٹ ہے وہ سات دن پہلے جو نئے کی ہونی ہے اس سے پہلے وہ کر دیں گی آٹھ رکنی جو یہ کمیٹی ہوگی سوہ موٹو کا کوئی بھی اختیار یہ اگلی اس کے اندر شک ہے کہ کوئی بھی اختیار سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس نہیں ہوگا سوہ موٹو کا کیونکہ آرٹیکل وان ایٹی فور کو ری رائٹ کر دیا گیا ہے یعنی کہ وان ایٹی فور جو پہلے ایک بڑا اگزاوسٹیو قسم کا آرٹیکل تھا جس میں سوہ موٹو بھی آتا تھا کانسٹیوشنل پیٹیشنز بھی آتی تھی انڈویجوز اپنے کیسز بھی لے جا سکتے تھے اس کی لینگویج کو بہت حد تک چینج کر کے فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کی جورسٹکشن میں کر دیا گیا ہے جو لینگویج ہے وہ اتنی رسٹرکٹیو ہے کہ وہاں ہمیں نظر نہیں آتا اگر ہم اس کو پڑھیں کہ یہاں پہ سوہ موٹو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ فرنمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ اور پبلک ایمپورٹنس ایف سی سی کے پاس معاملات سارے جائیں گے از خود لے سکتے ہیں یا نہیں اس کا بھی کوئی اس کے اندر کلیریٹی نہیں ہے کیونکہ لینگویج جو ہے اس کی بڑی رسٹرکٹیو ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سوہ موٹو والا معاملات تقریبا اب ختم ہو چکا ہے اگر یہ ایمنٹ آتی ہے تو اچھا اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ جو ساتھوہ پوائنٹ اس میں ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی آپس میں ٹرانسفر کی جا سکتی ہے یعنی کہ ہائی کورٹ آل دو اس کے اندر ایک کلاوز ڈالی گئی ہے کہ ان کی کنسنٹ لازمی ہے لیکن یہ بھی پریکٹیکلی دیکھا جائے گا یہ کتنا ہوگا لیکن یہ ضرور ایک اس میں دے دیا گیا ہے کہ بلوچستان کا جج جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کا جج کے پی میں ان کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ جو اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز ہیں جن سے بہت زیادہ تکلیف ہے اسٹابلشمنٹ کو ان کے لیے یہ سپیسیفک ایمینڈمنٹ لائے گئی ہے پھر جو ایک سب سے انٹرسٹنگ اور خوبصورت چیز اس کے اندر ڈالی گئی ہے جس کے تھوڑی سی حسی بھی نکل جاتی ہے انسان کی وہ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ اور اس کے اندر ہونے والی ایمینڈمنٹ آج کی اور فیوچر کی دونوں کو کونسٹیوشنل پروٹیکشن دے دی گئی ہے اور یہ ایک بڑی مزاکہ خیز بات اس لیے ہے کہ نہ صرف اس سے ملٹری ٹرائلز اور ملٹری کورٹس اور چیف آرمی سطاف کی اپوائنمنٹس وغیرہ کو آئینی تحفظ دے دیا جائے گا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فیوچر میں بھی جو کچھ کریں گے اس کو آئینی تحفظ حاصل ہے اور یہ ایک مزاکہ خیز چیز اس لیے بھی ہے کہ ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کو آپ کونسٹیوشنل جو پروٹیکشن دیتے ہیں آج تک ہم نے جتنی بھی پریسیڈنٹس دیکھی ہیں کورٹس کی سپیریر کورٹ کے جیجمنٹس کی یہ ایک مزاکہ خیز کلاؤز ہی ہے جس کو صرف ڈنڈے کے زور پہ تو آپ استعمال کروا سکتے ہیں لوجیکلی اور کونسٹیوشنل فریق مرپ میں اس کو استعمال کروانا بڑا ایک مشکل کام ہے پھر اس کے اندر جو ایک اور کلاؤز ہے نومی کہہ لیجئے جو میں نے لسٹ ڈاؤن کی ہیں اس کی نمبرز کی ہیں وہ آرٹیکل فورٹی ایٹ کے اندر تبدیلی یہ ہے کہ جو ایڈوائز دی جاتی ہے پریزیڈنٹ کو فرام ڈی اگزیکٹیو یعنی کہ کابینہ کی جانب سے اس کو کسی بھی عدالت میں کوسچن نہیں کیا جا سکے گا یعنی کہ جو بھی پریزیڈنشل کام جو بھی پریزیڈنٹ کرتا ہے ریاست کے لیے in the name of ریاست پریزیڈنٹ on ایڈوائز آف کیابینٹ وہ جناب کسی عدالت میں کوسچن نہیں کیا جا سکے گا اچھا اس کے بعد دسویں کلال اس کے اندر ہے کہ یہ پہلے سے کانسٹویشن میں اب ہم تھا چلنے ٹھیک ہے ڈال دیا لیکن جو پروینشل ایڈوائزز ہیں ان کو بھی رائٹ ٹو سپیک مل جائے گا یعنی کہ موریہ مورنگزیب کو پروینشل اسیمبلیز میں آہ نیشنل اسیمبلی میں آرڈی موجود ہے کہ جو پانچ ایڈوائزز ہوتے ہیں ان کو آہ نیشنل اسیمبلی میں بولنے کا حق حاصل ہے وہ بول سکتے ہیں تقریر کر سکتے ہیں سوال کا جواب دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ پروینشل میں یہ نہیں تھا اب ہم تھا لیکن اب وہ مورنگزیب کے لیے سپیسیفکلی ڈالا گیا ہے کہ وہ آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا آہ یا شاید وہ عزمہ بخاری ہے دونوں میں سے جو بھی ہیں وہ آہ کہ کوئی ایک ہے جو ایڈوائزر ہے تو خیر ایڈوائزر جو کوئی بھی ہوگا پروینشل اسیمبلی میں وہ بول سکتا ہے پروینشل اسیمبلی کے اندر بھی یہ ایک چیز ڈالی گئی ہے آہ گیارویں چیز میں ہے کہ جو نیشنل اچھا یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ اور 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 مذاقع کے سیدھے نیشنل اسیمبلی کی جو کمیٹی ہوگی جو کمیٹی وہ ہائی کورٹ کے ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی پرفارمنس ایویویشن کیا کرے گی ہر سال اب پرفارمنس ایویویشن یہ کیا کرے گی کہ یہ پارلمان کے جو کچھ میمبرز ہیں وہ ایویویٹ کیا کریں گے کہ جناب یہ جھج اچھا کام کر رہا ہے یا اچھا کام نہیں کر رہا کیونکہ اگر وہ حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے یا کسی کے خلاف کوئی بات کرتا ہے پرو رائٹ جج ہے تو اس کو جناب وہ فارغ کیا جا سکتا ہے اس کی پرفارمنس ریویو کے دوران کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں کر رہا سیٹس فیکٹری نہیں ہے اور اس اس چیز کے لیے اس کمیٹی کے لیے وہ جو پہلے ایک آئینی تحفظ حاصل تھا کہ کنڈکٹ آف ججز کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا عدالتوں میں نیشنل اسیمبلی میں یا پرویشنل اسیمبلی میں اس کو ہٹا دیا گیا ہے تو اس پرفارمنس ریویو کے اوپر کنڈکٹ آف دہ جج جو ہے وہ نیشنل اسیمبلی کے اس فورم کے اوپر بڑے آرام سے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں تیہ پانچہ کر سکتے ہیں کسی بھی جج کی آپ شلوار اتار سکتے ہیں اگلی جی تیرمی جو اس کے اندر امنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے اس کے عوضے کی میاد تین سال مختصر کر دی گئی ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ ایج سکسٹی فائی بھی رکھی گئی ہے اچھا اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر بالفرز کوئی جج کل فیوچر میں جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ امنمنٹ اگر ہو جاتی ہے اور انصور علی شاہ صاحب کو رہنے دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بائی دے بے اس آئینی ترمیم میں چیف جسٹس آف پاکستان کا عوضہ بھی فارق کر دیا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان وہ چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس ہے فیڈل کانسٹیوشنل کورٹ کا تو یہ تین انہوں نے چیزیں کٹیگری بنا دی ہے اور جو تین سال کی طرف تو اب منصور علی شاہ اگر ساڑھے چار سال چار سال ان کی مدد بنتی ہے عمر کے حساب سے تو وہ وہ اب لگو نہیں ہوگی وہ صرف تین سال ہی چیف جسٹس رہے گا جو کوئی بھی ہوگا اگر کوئی ساٹھ سال کی عمر میں بن جاتا ہے چیف جسٹس تو وہ صرف تین سال یعنی کہ سکسٹی تری کی ایج تک وہ چیف جسٹس رہ سکتا ہے اگلے دو سال وہ جاج رہے گا نہیں رہے گا اس کا کوئی clarity نہیں ہے اس amendment کے اندر لیکن باقی یہ ہے کہ وہ تین سال سے زائد چیف جسٹس نہیں رہ سکتا سپریم کورٹ کا اگلی جو چودویں ترمیم ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں article وان ایٹی فور کو completely substitute کر دیا گیا ہے اس کی جگہ ایک نیا بڑا restrictive بنا دیا گیا ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کی تو آپ نے jurisdiction وان ایٹی فور کی ختم کر دی اور جو original jurisdiction ہے اور اب اس کی جگہ وہ original jurisdiction آپ نے دے دی FCC کو اور FCC کو بھی وہ جو jurisdiction 1973 کے آئین کے مطابق تھی وہ نہیں دی ایک محدود سی restrictive اس کو دے دی ہے جس میں وہ ایک بڑے چھوٹے سے پیمانے میں کھیلے گا اس سے باہر نہیں نکل سکے گا پندرمی اس میں ترمیم کا جو حصہ ہے بڑا اہم ہے کہ جی national کوئی بھی ہائی کورٹ یا supreme court کا judge جو ہے وہ foreign national نہیں ہو سکتا اس کے پاس صرف صرف پاکستانی nationality ہوگی یہ بھی ایک clause ہے سیاستانوں پہ پہلے سے لاغوں تھی آپ یہ judges پہ بھی لاغوں کر رہے ہیں پھر سولوی ترمیم اس میں یہ ایک بڑی important point ہے سیلین فیچر جو ہے supreme judicial council کا جو ہے structure اس کو change کر دیا گیا ہے اس کو سربراہی ہے وہ fcc کے chief justice کو دے دی گئی پھر اس کے اندر ایک جو supreme court کا chief justice یعنی supreme court سے صرف ایک شخص ڈالا گیا fcc سے دو judge ایک جو chief justice ہوگا اور ایک senior most judge ہوگا وہ ڈالا گیا اور دو senior most high court کے judges ڈالے گئے اور جو existing تھا جس کے اندر attorney general ہوتا تھا وہ اب نہیں ہے اس کے اندر اور سو یہ ہے یہ پانچ کی ہو گئی procedure سارے کا سارا change کر دیا گیا بڑا لمبا لیکن وہ بھی discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے ستروں پوائنٹ جو وہ پانچ صفاتی آیا ہے اس میں ایک بڑا important amendment ڈالے گئی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو راجہ سکندر سلطان صاحب ہیں ان کو بھی extension اس کے اندر دینے کی تجویز ہے کیونکہ یہ ہے کہ جب chief election commissioner یا members جو ہیں وہ اپنے عودے کی میاد پوری کر لیں گے تو جب تک نیا chief of election commission مقرر نہیں کیا جاتا اور نیا member نہیں کیا جاتا they will continue in their position یعنی کہ ابھی اس کی کیونکہ میاد پوری ہو رہی ہے اگر یہ amendment پاس ہو جاتی تو پھر سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ اپنی مدت بلازمت پوری کرتا تو یہ ہے جناب مختصر سا خلاصہ کہ کیا کیا amendments ہیں یہ وہ amendments ہیں جن کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک شیطانی کام کا قرار دیا ہے کسی نے کتہ کو کہا ہے کہ یہ کتہ تھیلے سے باہر آ گیا ہے لیکن یہ حقیقت میں یہ ایک وہ ناجائز بچہ ہے جس کا باپ بننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا لیکن اب آپ کو میں سناتا ہوں یہ قصہ جو سویٹزلینڈ سے شروع ہوتا ہے کیونکہ اس پوری داستان کے اندر جو سب سے ایک interesting چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ federal constitutional court یہ اس کا یہ جو کہتے ہیں نا یہ سپر فارمولا کہاں سے آیا اور اس کا خالق کون ہے یہ اور کس کے ذہن کی اختراہ ہے تو میں اپنے یاداشتوں میں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا تو مجھے یہ بات لے جاتی ہے سویٹزلینڈ میں میں آپ کو ایک مختصر سی کہانی سناتا ہوں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آج کے دور کا بغداد کا جدوگر کون ہے تو جناب دوہزار پانچ چھے کی بات ہے اس وقت میں نیب میں ہوتا تھا اور سویٹزلینڈ وغیرہ اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور کیس شروع کی اتھا سپین میں وہاں میرا بڑا جانا ہوتا تھا سویٹزلینڈ میں محترمہ بینظیر بٹو کے خلاف سویس کے سس چال رہے تھے وہاں پہ جو ہمارے سویس لوئرز تھے اور ہم کچھ نیب کے ایک دو لوگ جایا کرتے تھے ان کی ہیرنگز کے لیے بی بی کی وہاں پہ کوشننگ ہوتی تھی کروس اگزامینیشن ہوتا تھا محترمہ بھی ان کے سویس لوئرز بھی ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ایک پاکستانی وکیل بھی ہوتا تھا پھر بعد میں یہ ہوا کہ آئل فر فوڈ پروگرام کے تحت ایک مقدمہ بنا اور پاکستان میں اس وقت میں تھا جس نے وہ سپین کے اندر ایک مقدمہ داخل کیا اور حکومت پاکستان کی جانب سے اور وہ بڑا وانٹر ٹائٹ کیس تھا یقین جانیے کیونکہ وہ کیس تھا جس کی وجہ سے این آر او ہو گیا تھا کیونکہ اس کے بعد پھر ڈیل ہو گئی تھی مشرف کے ساتھ اور پھر وہ کیس حکومت پاکستان نے واپس دے لیا سپین کے اندر سے اسی معاہدے کے تحت اچھا اب وہ جو سپین میں بھی میرا جانا ہوتا تھا اس کیس کے سلسلے میں تو وہ جو ظاہری بات ہے وکیل صاحب ہوتے تھے وہاں ان سے بڑی ملاقات رہتی تھی کیونکہ دن کو ہم عدالت میں لڑتے تھے آپس میں کبھی تو صبح نو بجے آپ شروع ہوتے تھے ساڑھے آٹھ اور شام چار پانچ بجے تک لڑائیاں ہوتی تھی اور شام کو جس طرح سے وکلا کے اندر ایک ہے کہ آپ end of the day you are working professionals آپ اپنے کلائنٹس کو اپنی کیسز کو ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن آپ سوشلی بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان صاحب سے بڑی ملاقات رہتی تھی کبھی ہم کھانا اکٹھے کھاتے تھے اور ایسا کو چھپ کے نہیں پبلیگلی ریسٹورنٹس میں بیٹھتے تھے کبھی ہمارے وہ سپینش لوئرز بھی ساتھ ہوتے تھے سویس لوئرز بھی ہوتے تھے خیر تو اس وقت اچھا تو سویٹسلینڈ میں جو یہ کانسٹیوشنل کورٹ کا کانسپ موجود ہے کہ وہاں پہ کانسٹیوشنل کورٹس الگ ہیں اور نارمل جو اپلیٹ کورٹس ہیں الگ ہیں تو خیر وہاں پہ وہ صاحب جو تھے وہ بڑا ذکر کیا کرتے تھے بھار بھار کہتے تھے مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار بھائی یہ بتاؤ کہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے ہمارے ہاں بھی کانسٹیوشنل کورٹ الگ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اچھا تو میں کہتا تھا یار یہ پتہ نہیں آپ کہاں کی باتے لے بیٹھے ہیں یہ بات ہے دوہزار چھے کی پانچ یا چھے کی بات ہے پانچ اچھے ساتھ کہہ لیجی ساتھ کبھی کچھ تائم ہوگا لیکن مینلی چھے کہہ لیجی دوہزار چھے ساتھ اس وقت سے اس شخص کے ذہن میں یہ کانسٹیوشنل کورٹ بنانے کا ایک منصوبہ تھا اچھا پھر اس زمانے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ جو اس کا ڈائمنشن ہے وہ یہ تھی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ادھر بھی اس وقت آسف زرداری صاحب ازاد ہو چکے تھے ان کی بیل ہوئی وہ امریکہ چلے گے پھر وہ امریکہ ہی رہ گے ویسے بی بی کے نزدیک ان دنوں میں رحمان ملک زادہ تھے وہی سب چیزوں کا کرتا درتا تھے پھر جب این آر او ہو رہا تھا تو رحمان ملک was the main person between جنرل کیانی جنرل مشرف تارک عزیز اور یہ ساری کام وہ کرتا تھا یہ جو دوسرا وکیل تھا اس کی زیادہ دوستی آسف علی زرداری صاحب کے ساتھ تھی اور یہ مجھے اکثر شام کو جو ہم بیکھتے تھے تو یہی کہتے تھے یار عاصف علی زرداری جو ہے نا بڑا یاروں کا یار ہے بڑا زبردست ہے اور پھر ان سے مجھے سننے کا بھی موقع ملا کہ کس طرح سے وہ ان کا پاکستان پیوز پارٹی کے ساتھ تعلق بنا اور اتنے عرصے سے وہ جڑے ہوئے اچھا اس وقت ان کا کوئی کردار مرکزی نہیں تھا ایک عاصف زرداری کے وکیل کے طور پر تھا اچھا ان شخص کا تعلق بھی اچھا ان کی جو قریبی ترین دوست تھے عاصف زرداری اس سے ان کا ذکر کرتے تھے اچھا ویسا یہ صاحب سویٹ زلین آتے جاتے ضرور تھے اور سب کچھ تھا لیکن یہ کوئی بہت بڑا لیگل برین بھی نہیں تھے اور کوئی اس طرح سے کہنا چاہیے کوئی بڑی بڑی یونیورسٹیز ہاورڈ یوں وہاں کے یا کلم یا شمیہ کے یا آکسفورڈ کے نہیں پڑے ہوئے تھے پاکستان کے وکیل تھے دراصل انہوں نے اپنی جو آہ پریکٹیکل زندگی ہے اس کا آغاز بطور سبل جیج کے کیا اور پھر وہ سبل جیج رہے بڑا عرصہ اور پھر اس کے بعد انہوں نے بطور سبل جیج ریزائن کیا پتہ لگ گیا یا یہاں پہ کوئی ترقید ہو نہیں سکتی سبل جیج بجائے کی تو بڑی طرف زندگی ہوتی ہے تو سبل جیج ہی چھوڑ کے انہوں نے پریکٹس شروع کی اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ پنجاب سے ہے لیکن انہوں نے اپنی جو پریکٹس ویرا ساری وہ سندھ میں کی اور پھر پڑے اس نوے کی دہائی میں جب یہ بی بی ویرا کے کیسز چل رہے تھے اور یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی تھی سیفر ایمان ویرا کی تو اس وقت وہ بطور عصف علی زرداری کے وکیل کے ان کی انٹری ہوئی اور پھر وہ عصف علی زرداری کے وکیل کے طور ہی پہ اغلے بیس پچیس سال انہوں نے وقالت کی اور ان کی تمام جو جو کہنا چاہیے لیگل بریفز تھے وہ عصف علی زرداری صاحب کے ہی کیسز تھے اور پھر زرداری بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو مزید جو سروائیو کرنے کے لیے بھی پھر جو زرداری صاحب کے دوست وغیرہ بزنسمن تھے ان کے مقدمات میں ملتے تھے تو اس طرح سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا لیکن وہ انہوں نے ایک سلسلہ جو مجھے سوٹزلینڈ میں بتایا کرتے تھے اور سپین میں بتایا کرتے تھے کہ عصف زرداری یاروں کا یار ہے تو وہ ان کے یار جو تھے وہ بنے رہے اور ان کے ساتھ ان کا سلسلہ جاری رہا پھر وقت بدلہ دو ہزار ساتھ میں آٹھ میں ان کی بیوز پارٹی کی حکومت آگی اور پھر ہم نے واقعی ہی دیکھا کہ وہ جو سوٹزلینڈ میں ہمیں ایک وکیل بتایا کرتا تھا کہ عصف زرداری جو ہے وہ یاروں کا یار ہے اور وہ بڑا جناب دوست پرور انسان ہے وغیرہ وغیرہ تو پھر اس دوست کو جس نے سیول جنجی چھوڑ کے پھر کوئی اگلے بیوز سال وزارداری صاحب کی وقالت کی تھی انہیں اس نے پہلے وزیر قانون بنایا پھر سینیٹر بنایا پھر اس کے بعد وہ چیئرمن سینیٹ بنے اور پھر صدر پاکستان بھی رہے اور بہت کچھ رہے تو اب آپ لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں جناب فاروق نائک صاحب کی تو یہ جو پوری اس پورے داستان ہے اس کے اندر مجھے فاروق نائک ہر جگہ نظر آتے ہیں اور یہ جو کونسپٹ ہے کونسٹیوشنل کورٹ کا اور یہ جو کہتے ہیں نا دور کی گتھی لانا اور آج کے دور کے جو جناب ہمارے یہ کیا کہنا چاہیے بغداد کے صداغر نکلے ہیں یہ فاروق نائک صاحب ہے یہ پورے کا پورا منصوبہ ایون اگر اس کی میں لینگویج بھی دیکھوں اس امینڈمنٹ کی تو یہ بڑی مطلب سو فیصد کیونکہ میں نے بڑے ڈرافٹ پڑے ہیں فاروق نائک صاحب کے یہ پشلے بھی دور میں جب میں حکومت میں بھی تھا تو تب بھی جو سجیشنز آتی تھی ان کی جانب سے مختلف امینڈمنٹ کے لیے تو یہ اگزیکٹلی وہی لینگویج ہے فونٹ بھی وہی ہے اگر آپ پرنٹ آؤٹ کا میں کہتا ہوں پہلے پرنٹ کا اگر آپ فرنزک رال ہیں تو اس میں سے بھی فاروق نائک نکلے گا تو یہ جناب داستان تھی یہ کہاں سے آئی پوری داستان کے یہ کہاں سے یہ آیا کہ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ کا اچھا اب اس پوری چیز کو میں آپ کو مزید آگے چلنے کے لیے کہ اس کے پیچھے کون کون لوگ تھے آپ کو اب شولے ایک بڑی مشہور فلم ہے آج کل وہ پرائم کے اوپر اینگری ینگ مین کر کے ایک ڈاکومنٹری بھی آئی ہے جو سلیم جعوید ایک ڈوو تھا سکرین اور سکرپٹ رائٹرز کا ڈائلوگ رائٹرز کا سلیم جعوید اور سلیم خان اور جو سلمان خان کے والد ہیں اور جعوید اختر جو فران اختر کے والد ہیں ان کا تو ان کی ایک بنائی ہوئی فلم تھی ان کی لکھی ہوئی فلم تھی اس شولے اس کے اس کے تناظر میں بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سا کریکٹر اس آئینی شولے کے پیچھے کون کون سا تو اس کی جو پروڈکشن اور ڈائریکشن تو جو ساری کی ساری تھی وہ آصف زرداری صاحب کی تھی یعنی یہ رمیش سپی جو اس میں ہیں وہ کردار جاتا ہے آصف علی زرداری کو جو سٹوری ڈائلوگ سب کچھ جو سلیم جعوید ہیں اس میں جناب ایک آپ کر لیے جیئے ایک تو میں آپ کو بتا چکا ہوں فاروق نائی اب دوسری شخصیت کا نام سن لیں جو کہ پارٹ ان پارسل رہا اس پورے کے پورے جو ہے نا سکرین پلی ڈائلوگ سکریپٹ سب کچھ لکھنے میں اس شخص کا نام ہے قاضی فائز عیسیٰ یہ میں آپ کو مسدقہ بتا رہا ہوں کہ اس پورے مسودے کی تحریر میں اس کو لکھاوٹ میں بناوٹ میں ہر چیز میں قاضی فائز عیسیٰ پوری طرح سے شامل ہے جس نے جسے کہتے ہیں نا برپور وہ جو ڈوہ تھا سلیم جعوید کا جس طرح سے دونوں نے ملک سکرپٹ لکھا تھا شولے فلم کا اس آئینی شولے کا بھی سارے کا سارا جو مسودہ ہے یہ مین اخترا تو انہی جناب کی ہے لیکن اس کے آگے کا تمام کام جو ہے وہ ان صاحب نے ساتھ سر انجام دیا قاضی فائز عیسیٰ نے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے باقی کتنے ججز کو اور سپیشلی جو سینئر موس ججز ہیں وہ اس بات کو کتنا جانتے ہیں اور ان کو کتنا کنسلٹ کیا گیا یا نہیں اچھا پھر شولے فلم میں آپ کو یاد ہے ایک بڑا رول تھا جے اور ویرو کا ان کی جوڑی بھی تھی تو وہ جے اور ویرو کی جوڑی جو ہے وہ دراصل بلاول اور شہباز کی ہے کیونکہ ان کا کردار بھی وہ تھاکر کے بلائے ہوئے جے اور ویرو سے زائدہ کان نہیں ہے ویسے میں ابھی تک تھاکر کا کردار کسی کو دے نہیں سکا ہوں جو آپ لوگ سننے والے ہیں کومیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ تھاکر کا کردار ابھی موجودہ کریکٹرز میں کس کو دیں گے کیونکہ گبر کا جو کردار ہے وہ تو جسے کہتے ہیں نا بلا شبہ without any doubt وہ مولانا فضل الرمان صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے گبر والا وہ کردار ادا کیا ہے جس نے پچھلے دو دن بسنتی کو اتنا نچایا ہے اتنا نچایا ہے کہ پوری قوم نے دیکھا ہے کہ بسنتیاں آ رہی ہیں تھے بسنتیاں جا رہی ہیں اور مولانا صاحب گبر کی طرح ان کو نچوا رہے ہیں اچھا اب اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اب چونکہ یہ چیز فیل ہو چکی ہے ایکسپوز ہونے کے بعد جس قسم کی اس کے اوپر ریزنٹمنٹ آئی ہے بارز کی جانب سے بھی منیر ملک صاحب کی بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ آئی ہے فیصل صدیقی کی دونوں کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ چوبیس یا پچیس اکتوبر سے اس ملک کے جو چیف جسٹس ہیں وہ منصور علی شاہ ہوں گے اور اس وقت تک وہ قاضی فیضی سا کے وکیل بھی ہیں اس کے حمایتی بھی ہیں لیکن اس دن کے بعد وہ ہوگا اور اگر یہ آئینی ترمیم اس طرح سے لائی جاتی ہے تو اس کے خلاف برپور جو لوئرز مومنٹ بھی چلائی جائے گی ایک چیز ذہن میں رکھئے گا کہ اگر یہ آئینی ترمیم آ کے پاس ہو جاتی ہے تو پھر اگر یہ امینڈمنٹ آ گئی پاس ہو گئی تو اس کے بعد تو سپریم کورٹ ہے ہی نہیں there will be no supreme court the only place you will be able to challenge it will be federal constitutional court یہ fcc میں challenge ہوگی یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو اگر آپ نے روکنا ہے تو اس کے لیے پہلے تحریک چلانی پڑے گی سڑک کے اوپر سیاسی جماعتوں کو نکلنا پڑے گا سیاسی جماعتوں میں opposition میں صرف people pti رہ گئی ہے اور تو ساری جماعتوں نے ان ساتھ میں لائی ہوئی ہیں اور اگر مولانا صاحب اس کی oppose کرتے ہیں تو پھر مولانا کے ساتھ ادھات کر کے نکلنا پڑے گا جماعت اسلامی کو نکلنا پڑے گا اور پھر سب سے بڑی بات judiciary کو stand لینا پڑے گا انماس آپ کو resign کرنا پڑے گا یہ پھر دو ہزار وہ جو کہ ساتھ والی جو ہے judicial moment وہ نہیں ہوگی جس کو جس کے پیچھے بھی آئی ایس آئی تھی یہ ایک genuine آپ کو judicial moment کرنی پڑے گی for independence of judiciary otherwise آپ کی پوری پیوڈا جو نظام انصاف ہے وہ بالکل korea کی مساماند ہو جائے گا کیونکہ korea میں بھی اس قسم کی ایک ڈائکاٹومی ہے وہاں کی courts کے مابین جہاں پہ اکثر یہ لڑائی سارا دن چلتی رہتی ہے کہ بھئی میری jurisdiction تھی تیری jurisdiction تھی تو نے یہ فیصلہ کیا تو نے حسلہ کیوں نہیں کیا اچھا اب اس پورے اس پورے جو یہ جو کوئلے کا کاروبار ہے مو کالا کرنے کا کاروبار ہے یہ ایک نجائز بچہ پیدا کرنے کا کاروبار شروع ہوا اس میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں اگر ہم اس میں جو ایک اصل معنوں میں resistance کسی نے کی ہے اس پورے plan اور چیزوں کے خلاف اور continuously resistance at the stake of his own life and liberty وہ ہمیں صرف ایک شخص نظر آتا ہے عمران خان میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میں کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کیپنٹ میں رہا یا ان کی جماعت میں رہا وغیرہ وغیرہ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھئے آپ حقیقت میں اٹھا کر دیکھ لیجئے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی اصل resistance تو صرف عمران خان کر رہا ہے کیونکہ اگر آپ اس کو پہلے دیکھیں ایک دفعہ آئینی ترمیم ہمارے دور میں بھی آئی چلیں اس وقت ہم مان لیتے ہیں جو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ ہمارا فوج سے گھٹ جوڑ تھا اور باجوے سے بڑی یاری تھی اور اس وقت آرمی چیف کی appointment تھی جو extension تھی اس کو آئینی تحفظ دلوانا تھا اور عطالت نے challenge ہو گیا تھا اچھا اس وقت چلیں ہمارا تو کہنا نا اس وقت یارانہ تھا اور پاکستان تحریک انصاف ابھی اس بلوت میں نہیں آئی تھی جہاں پہ اس کو احساس ہوتا کہ یار اصل میں تو establishment کے یہ لوگ ہیں جن کے جن کو آپ نے سیاست میں سے نکالنا ہے خیر لیکن اس وقت کی جو opposition تھی جس کو resistance دکھانی چاہیے تھی اس نے resistance نہیں دکھائی کیوں نہیں دکھائی کیونکہ ان تمام کا stakes personal benefit کا stake تھا جیسے ہی ان کے personal benefits secure ہوئے ان سے وعدے وحید ہوئے انہوں نے line میں لگ کر چاہے وہ people's party ہو چاہے وہ noon league ہو انہوں نے line میں لگ کر جنرل باجوہ کی extension کی amendment کو vote دیا لیکن یہاں پہ situation بالکل ویسی ہے آج حکومت میں یہ لوگ ہیں opposition میں عمران خان ہے جیل میں عمران خان ہے اس وقت جیل میں نواز شریف بھی تھا باقی لوگ بھی تھے لیکن انہوں نے vote دیا نواز شریف شاید جیل میں نہیں تھا لینڈن میں تھا لیکن on receiving end تھے لیکن انہوں نے باجوہ کو vote دیا آج عمران خان نے resist کیا کیوں resist کیا کیسے resist کیا کیونکہ اس کو personal benefit نہیں چاہیے وہ اپنی رہائی اپنی بیوی کی رہائی اپنے خلاف ہونے والے cases اور crackdown کی کوئی سہولت کاری نہیں چاہ رہا وہ یہ سمجھتا ہے کہ what is at stake system کو بچانا نظام کو بچانا کتنا ضروری ہے separation of power independence of judiciary پاکستان کے آئین کا تحافظ یہ ہے اصل resistance جو ایک صحیح معنوں کا سیاستدان اور opposition leader دکھاتا ہے جو عمران خان نے اس پورے نظام میں دکھائی کیونکہ اگر عمران خان آج ذاتی مفاد کے لیے نواز شریف عاصف زرداری شباز شریف کی طرح کا ہوتا تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ جناب اس کے اوپر لبیک کہتا اس کے پارٹی کے لوگ ووڑ دیتے وہ بعد میں کہتا جی narrative کے لیے میں تو جیل میں تھا مجھے پتہ نہیں چلا وغیرہ وغیرہ لیکن اس نے یہ نہیں کیا اور وہ consistency resistance دکھا رہا ہے آج بھی اس کا ایک بیان جو ہے وہ immediately fia کے ایک نئے case کی زینت بن جاتا ہے تو یہ ہے اصل resistance اور یہ تھی پوری کے پوری کہانی اس amendment کی اب تھیلے میں سے بلی کتہ جو بھی باہر آ چکا ہے اور آپ یہ سارے دھوڑ لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب سنائل اور واپس چلے گئے ہیں وہ درفان سے دیکھیں جو ہے رنگ باز کہہ رہا ہے بار بار کہ جی آپ منٹ اس کے جو ہے جلاس ابھی محتل کر دیا جائے سینٹ آئی تھی ختم ہو گیا ہے جلاس national assembly کا بھی ہو جائے گا اور اس طرح سے یہ تمام کے تمام جو ورداتی ہیں وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور میرا حیال ہے اس میں man of the match کا یہ جو ہے وہ مولانا فضل زمان کو جاتا ہے بھارکائف کے جس نے خوب جو ہے وہ بسنتی کو نچایا پچھلے دو دن تو اپنا خیال رکھئے گا آج کے دن کی اور خبریں ہیں شاید ہمیں ایک اور بھی ویلوگ کریں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ میں پھر آپ سے بات ہوگی شکریہ خدا حافظ موسیقی